مریم صاحبہ جو بیمار پڑھ دی ہیں میں مریم صاحبہ اور مولانا صاحب کی جہاں تک بیماری ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد سے اتیاب ہو جائے تاکہ ہم مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں پھر سے آپ کے ریکویسٹ کروں گا کہ مریم شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلقات رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ دوستوں کی سوالات کی وجہ سے کوئی ایشیو ہو جائے تو میں آپ کے تھوپ پاکستان مسلمی نواز اور جے یو آئی ایف اور ہمارے دوست جو پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ میں ہیں ان کو تجویز دوں گا کہ وہ آرام سے ٹھہر کے براہ سوچ سمجھ کے فیصلے لے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی سی سی بلا رہے ہیں وہاں ہم اپنے فیصلے لیں گے لیکن جو ہمارا مخالف ہے جو غیر جمہوری قوت ہو ہے ان کا سٹریندھ ہے ڈوائیڈن رول ان کا سٹرائٹیجی ہے ڈوائیڈن رول اب اپوزیشن پارٹیز کی اوپر ہے کہ کیا ہم اس ٹرپ میں آئیں گے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ فرض ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے اس حکومت کا مخالفت کرتی آ رہی ہے میں بہت خوش ہوں کہ ٹوینٹی ایت سپٹیمبر سے لے کہ آج تک پی ڈی ایم اپنا جدوجہت بھی کر رہی ہے اور ہم اس پلاتفورم سے بھی مل کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس پلاتفورم سے ہم نے ان کو چاہو وہ بائیل ایکشنز جس میں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم حصہ لے ہم نے حصہ لے کے حکومت کو شکست دلوائے پھر وہی سینٹی ایکشنز جو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم حصہ نہ لے ہم نے حصہ لے کے شکست دلوائے پھر اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اگر ہم مل کے برابری کے ساتھ عزت کے ساتھ سب مل کے چلتے ہیں تو ہم حکومت کو ہٹا سکتے ہیں اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہمارا نیرو گولز ہوں گے تو فائدہ اس کا حکومت کو ہوگا لیکن ہر صورتحال میں میں اپنا کنسسٹنٹ آپوزیشن سیاست پہ قائم ہوں آج بھی قائم ہوں کال بھی قائم ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے ناراض ہو سکتا ہے ہم نے سب مل کے پی ڈی ایم بنائے ہیں مولانا صاحب پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کا صدر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں وہ کسی ایک سائیڈ نہیں لے گا وہ ایک بائی پارٹیزین اور امپارشل طریقے سے آگے چلے گا لیکن اتحادیوں کے درمیان کبھی کبھار ڈیفرنٹ پوائنٹو ویوز ہوتے ہیں کام کیا جاتے ہیں فیلنگز اپسیٹ ہو جاتے ہیں مگر آپ کو لارجر ایم کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارا اتحادیوں میں سے لڑکانا میں گھس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی پھر بھی آزادی مارچ کے ساتھ دیتا ہے پیپلز پارٹی پھر بھی جے یو آئی کو پی ڈی ایم کا سربراہ مانتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوئی کوشش کامیاب ہوگا اپوزیشن ڈوائیڈ کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں جو ڈیفرنٹ پوائنٹس او ویو ہیں ان کو آپس میں ایڈریس کرنا چاہیے اور آپ کے سامنے عوام کے سامنے اس نالائق ناہل کتپٹلی حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور جتنا دیر ہم آپس میں لریں گے اتنا فائدہ حکومت وقت کو ہوگا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو جیالو کو زور دیتا ہوں ایمفیسس دیتا ہوں کہ آج کا آپ کا مخالف یہ حکومت ہے یہ کتپٹلی حکومت ہے اور آپ نے مل کے ایک آواز ہو کے ان کا اپوزیشن کرنا ہے بگوز ان کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے حکومت کی وقت کی وجہ سے عام آدمی کا جو معاشی صورتحال ہے اس وقت ایک قسم کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کو اس معاشی قتل کے خلاف آواز بننا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف نہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں آگے بھی جانا ہے